بسم اللہ الرحمن الرحیم بیرے دوستو اسلام علیکم آٹو کیڈ لسپ سیریز کی ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے ایک ڈی سی ڈی لسپ کو کس طریقے سے یوز کیا جاتا ہے کرسکشن کی ایک ڈرائنگ میں نے آٹو کیڈ میں اوپن کر رکھی ہے جس کا ٹیبل آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے سٹیشن نیچرل گرون لیول اور فنش گرون لیول کا ڈیٹم موجود ہے تو ان لیول کے مطابق اس کی سیکشن لائن ڈرا ہوئی ہوئی ہے اس سیکشن لائن کے الیویشن کو چک کرنے کے لیے ہم اپنے ڈی سی ڈی لسپ کو یوز کریں گے تو یہ ہماری سیکشن لائن ایک مخصوص ڈیٹم کے مطابق ڈرا ہوئی ہوئی ہے چلتے ہیں اپنے کام کو سٹارٹ کرتے ہیں میں نے اپنے ڈی سی ڈی لسپ کو اپنے کمپیوٹر میں کافی کر رکھا ہے اپنے لوکیشن کو سیلیکٹ کرنے کے بعد میں اپنے لسپ کو لوڈ کر رہا ہوں لسپ کو سکسیسپل لوڈ کرنے کے بعد اب ہم اس کی شارٹ کی کمان بار میں انٹر کرتے ہیں ڈی سی ڈی اس کی شارٹ کی ہے شارٹ کی انٹر کرنے کے بعد ہمیں فرسٹ میسج ریشو کا ملتا ہے جس کو ایز اٹیزی رہنے دن ہے انٹر کی پریس کرتے ہوئے ہم نے سیلیکٹ اپجیکٹ کرنا ہے سیلیکٹ اپجیکٹ کے لئے ہم نے اپنے ڈیٹم ٹیکسٹ کو سیلیکٹ کرنا ہے کیونکہ میں نے اپنی اس پروفائل کا ڈیٹم 1345 رکھا ہوا ہے تو اس کو میں نے ٹیکسٹ مام میں آرڈی لکھ رکھا ہے اس کو سیلیکٹ کرنا کے بعد ہمیں نیکسٹ اپشن ملتا ہے اوریجن پوائنٹ کا جہاں آپ نے اپنا اوریجن پوائنٹ رکھنا ہے اس جگہ کو سیلیکٹ کریں جہاں سے آپ نے اپنے الیویشن کی کلکولیشن کر دیں گے تو میں نے یہ کارنر سیلیکٹ کی ہے کیونکہ یہی میرا اوریجن پوائنٹ ہے جس کا الیویشن 1345 ہے اس کے مطابق ہم اپنے تمام پوائنٹ کی کلکولیشن چیک کر لیتے ہیں میں 100 سٹیشن پر اپنے الیویشن کو چیک کر رہا ہوں نیچر گرون لیول 1390.40 ہمارے ٹیبل کے مطابق ایکزیکٹ اپنی جگہ پر سیکشن لائن ڈرا ہوئی ہوئی ہے میں نے یہ کرا سیکشن پروفائل ڈرائنٹ اس لیے کی سیلیکٹ کی ہے تاکہ آپ کو ایزیلی الیویشن کی سمجھا سکے آپ کی پروفائل اگر ایکزیکٹ لوکیشن پر ڈرا ہوئی ہوئی ہے تو آپ کا الیویشن صحیحی چی طریقے سے شو ہوگا پروفائل الیویشن کے مطابق کس طریقے سے ایکزیکٹ ڈرا کی جاتی ہے کمنٹس میں آپ مجھے منشن کریں انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو اس ٹاپک پہ بھی لوٹ کر دوں گا کرا سیکشن ڈرائنگ کے بعد اب میں آپ کو ایک بلڈنگ کا الیویشن ویو دکھا رہا ہوں تو آپ اس بلڈنگ کے کسی بھی جگہ پر اپنے ایک ڈیٹم کو فکس کرنے کے ساتھ کسی بھی جگہ پر اس کے الیویشن چیک کر سکتے ہیں میں نے اس کی ایک کارنر پر اور ایک فکس لیول کیا ہوئے 1345 تو اپنی کمانڈ کو ایکٹیو کرتے ہوئے میں سب سے پہلے اپنے ڈیٹم ٹیکسٹ کو سیلیکٹ کروں گا جو کہ میں نے 1345 رکھا ہوئے آپ اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق کچھ بھی رکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے اپنی ڈیٹم اوریجن پوائنٹ یعنی سیلیکٹ کرنا ہے تو میں اپنی اس لائن کو سیلیکٹ کر لیتا ہوں جہاں سے میں نے اپنے ڈیویشن کلکولیٹ کرنے ہیں تو یہاں اس لائن کو سیلیکٹ کرنے کے بعد اب میں کسی بھی جگہ پر اس ڈیویشن میں ڈیویشن کلکولیٹ کر سکتا ہوں تو یہ دیکھیں اب میرے ڈیٹم کے مطابق اب اس جگہ پر ڈیویشن آ رہا ہے 1345.75 اگر آپ کے لیبل ٹیکسٹ میں پرابلم آئے یعنی بڑا ہو رہا ہے فارمیٹ میں جا کر ڈیویشن سٹائل میں اپنی ٹیکسٹ آئیٹ کو چھوٹا بڑھا کریں تو آپ کا لیبل اس ٹیکسٹ آئیٹ کے مطابق چھوٹا بڑھا ہو جائے گا نیکسٹ اب میں اسی ڈرائنگ پر اپنے ڈیٹم ٹیکسٹ کو چینج کر رہا ہوں میں نے پہلے 1345 رکھو گیا تھا اب 1300 رکھتے ہوئے دوبارہ سے اپنی کمانڈ کو ایکٹیف کرنے کے ساتھ ہم نے اپنے ڈیٹم ٹیکسٹ کو سیلیکٹ کرنا ہے اور اب ہمارا ڈیویشن ہمارے ڈیٹم ٹیکسٹ کے مطابق کلکولیٹ ہوگا سیم ہم نے وہی اریجن پوائنٹ سیلیکٹ کیا ہے لیکن ہمارا ڈیویشن ہمارے ٹیکسٹ کے مطابق پلس مائنس ہو کر ہمیں شو ہو جائے گا تو یہ دیکھیں اب پہلے اس جگہ پر ہمارے ڈیٹم کے مطابق کچھ اور آلیویشن شو ہو رہا تھا ابھی کچھ اور شو ہو رہا ہے یہ تھی میری آج کی ویڈیو اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے لائک کریں چینل سبسکرائب کریں بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکھ میری آنے والے نئی ویڈیو کے نوٹفیکیشن آپ تک پہنچ سکے شکریہ